اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا یہ تیٹوریل وڈیو ہمارا یہ بہت سارے قویسٹنز کے اوپر ہے بہت سارے قویسٹنز تیچرز کے بھی سٹوڈنٹس کے بھی وہ قویسٹنز ہیں نئے سلو بیسڈ قویسٹن پیپر پیٹرن فرام فیڈل بورڈ اب یہ سلو بیسڈ قویسٹن پیپر کیا ہے اور اس میں کتنی تبدیلیاں ہیں نئے قویسٹن پیپر پیٹرن میں اور پورانا قویسٹن پیپر پیٹرن جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر بیز کرتا تھا اور دو دو کتابیں جو ہے وہ دے دی گئی ہیں سٹوڈنٹس کو ریفر کر دی گئی ہیں جن کو یہ ریفرنس بکس کہہ رہے ہیں اب ہم نے ان دو کتابوں کو کیسے پڑھنا ہے اسٹوڈنٹس نے ان دو کتابوں کو پڑھ کر کے تو کیسے تیاری کرنی ہوگی اور وہ قویسٹن پیپر آیا کہ جو ہے وہ ایک ہی کتاب سے نکلے گا یا دونوں کتابوں سے نکلے گا بیز کرن پیپر پہلے دے دیا گیا تھا اور جبکہ اردو اور انگلیش کا جو اسلو بیز کرن پیپر ہے وہ اب دیا گیا ہے اب جو ہے دونوں جو ہے وہ مختلف سبجکس میں کیونکہ ایک طرف انگلیش اور اوردو کیونکہ دوسری طرف جو ہے اور دوسرے سائنسز کے سبجکس جو ہے کیونکہ سائنس اورینٹی ہیں انفرمیشن اورینٹی ہیں نالج اورینٹی ہیں تو ان دونوں سبجکس میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے پہلے جو ہے وہ سائنسز کے سبجیکس کے کوسٹن پیپر دے دیا گیا تھا اور اب جا کر کے تو اردو اور انگلیش کے کوسٹن پیپر بھی جو ہے وہ دے دیا گیا اب ان کے ڈیفرنسز سلبس کیا ہے کریکلم کیا ہے اور دو کتابوں کو کیسے لے کر کے چلنا ہے کوسٹن پیپر میں کیا تبدیلیاں ہیں یہ ساری چیزیں ہم آج کے اس لیکچر میں کور کرنے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں پیڈی ایف میں یہ ساری چیزیں آپ کو دکھاؤں گا اور ڈیفرنسز جو ہے وہ شو کروں گا کہ کون سے ہیں نمبر ون کوسٹن جو ہے جس پہ میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے واتس ڈیفرنس بیٹوین کریکلم اینڈ سلبس کہ کریکلم اور سلبس میں کیا ڈیفرنس ہے کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے جب ہم ایس ایلو کی بات کرتے ہیں اور نمبر ٹو کوسٹن ہے واتس ایلو ایس ایلو جو کہ فیڈل بورڈ کی طرف سے دیا گیا ہے یہ ایس ایلو ہے کیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر کریکلم اور سلبس کی کس طرح سے بات کی گئی ہے نمبر ٹھرڈ کوسٹن جو کہ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے واتس مین بائی ٹیکسٹ بک آر ریفرنس بک کہ بھئی یہ ٹیکسٹ بک یا ریفرنس بک کیا ہے اور نمبر فورت کوسٹن یا ایریا جو کہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ڈیفرنس بٹوین اوڈ انگلیش پیپر پیٹرن اینڈ نیو انگلیش پیپر پیٹرن ویسے تو جو ہے وہ ایس اہول بھی بات ہوگی کہ سارے ہی جو اوڈ پیپرز ہیں اور وہ نئے جو پیپر پیٹرنز ہیں ان میں کیا فرق ہے مگر اسپیشلی بات ہوگی اسپیشلی ریفرنس میں دے رہا ہوں کیونکہ میں خود جو ہے وہ انگلیش بڑھاتا ہوں تو یہاں پہ انگلیش سٹوڈنس کے لیے کہ بھی ان کے انگلیش پیپر پیٹرن جو ہے وہ جو پرانا اوڈ انگلیش پیپر پیٹرن وہ کس طرح کا تھا تو نیا انگلیش پیپر پیٹرن جو ہے وہ کس طرح کا ہے اور تیاری وہ کس طرح سے کریں گے کونسی کتابیں لے کر کے تیاری کریں گے اور نمبر فیفت قویسن میرا ہوگا کہ ہاور سٹڈی وہی بات کہ اس نئے قویسن پیپر کے لیے تیاری کیسے کریں گے تو نمبر ون پھی آ جاتے ہیں سب سے پہلے اور وہ نمبر ون یہی ہے کہ what is the difference between curriculum and syllabus syllabus اور curriculum میں فرق کیا ہے پھر ہی ہم ایسے لوگ کو سمجھ پائیں گے نمبر ون the difference syllabus what is syllabus a list of topics you will study in the class class کے اندر جو ہے وہ جو ایک list ہوتی ہے جو contents ہوتے ہیں ایک book ہوتی ہے اس میں بہت سارے topics ہوتے ہیں تو ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم syllabus کہتے ہیں اور curriculum کیا ہے what is curriculum curriculum is a standard based sequence of planned experiences where students practice and achieve proficiency in content and applied learning skills یعنی کہ پورا سال جو ہے جو چیزیں ہم students کو مہیا کر رہے ہیں جو دے رہے ہیں وہ پڑھ کر کے تو اس سیخنا کیا ہے تو اب کا جو پیپر ہوگا وہ بیسکلی سلبس بیسڈ نہیں ہوگا یعنی کہ جو کتاب دی گئی ہے اور اس کے اندر جو لیسنز ہیں جو پویٹری ہے کون سا curriculum اور کہاں پہ جو ہے وہ اور کیفے جو ہے وہ ہم نے سٹڈی کرنا ہوگا اب آ جاتے ہیں what is slo slo پھر ہم چلتے ہیں سیدھا جو ہے slo جو انہوں نے notification نکالا تھا وہاں پہ سلو جو ہے وہ سیکھنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ہم پیڈل بورڈ کا لیٹر نکالیں گے جہاں پہ انہوں نے بھیجا تھا کہ بھی slo جو ہے وہ بیس اگزامنیشنز ہوں گے تو یہ لیٹر یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دس نومنبر کو انہوں نے بھیجا تھا سٹوڈنس لرننگ آؤٹکمز سلو بیس اگزامنیشن اٹھ ایچ ایس ایس سی لیول پہ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہم اگزامنز جو ہے وہ سٹوڈنس لرننگ آؤٹکمز بیس جو ہے وہ ہوں گے اب یہ ہیں کیا بیسکلی جو ہے وہ اس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور یہ پڑھنا بہت ضروری ہے اور یہاں پہ دیکھیں ایسا نوٹفائیڈ ارلیر ہائیر سیکنڈری سکول سرٹفیکیٹ ایگزامنیشن سوڈیٹ لرننگ آؤٹکمز کہ ایگزامز جو ہے وہ سٹوڈنس لرننگ آؤٹکمز بیس ہوں گے انہیں سٹیڈ آف ٹیکسٹ بکس یعنی ٹیکسٹ بکس کو جو ہے وہ سٹڈی یعنی اس بیس پہ جو ہے وہ پیپر نہیں بنے آجائے گا بلکہ جو ہے وہ سٹوڈنس لرننگ آؤٹکمز یہ ایسے لو ہے کیا یہ بھی کویسن ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ یہیں پہ ہی جو ہے وہ اس کا آنس آنسا ہے آم آف انگلیش کمپلسری اور دو کمپلسری پاکستان سٹیڈیز بیالوجی کیمیسٹری فیزکس سائنس ان ماثمیٹکس آقارڈنگلی کویسن پیپرز ویل بی بیزد آن ایسیلوز گیون اندر کریکولا ایسیلو جو ہے وہ کریکلوم بیز ہوگا بھئی آف ایچ سبجیکت انسید آف تیکسٹ بکس یعنی ٹیکسٹ بکس کے بجائے جو ہے وہ ایسے لو جو ہے وہ کریکلم کے اندر ہوگا اور وہ کریکلم ہر سبجکٹ کا جو ہے وہ فیڈر بورڈ نے دے دیا ہے کہ بھئی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کریکلم کیا ہے کہ بھی پورا سال پڑھ کے تو اسٹوڈنٹس میں کونسی ایفیشنسی اسکلز آتی ہیں اس بیسز پہ جو ہے وہ ایکزیم کنڈکٹ کیے جائیں گے نہ کہ جو وہ ٹیکسٹ بک فوکس یعنی ٹیکسٹ بکس میں سے ساری چیزیں جو بھی کوئیسٹنس پہلے دیئے ہوتے تھے وہ ہی ایڈ دے اینڈ جو ہے وہ سارے آتے تھے اور اسٹوڈنٹس رٹا لگا کے گائیڈز بڑھ کے اور پھر وہ رٹے رٹائے آنسرز جو ہے وہ چھاپ دیتے تھے اب یہ نہیں ہوگا کوئیسٹنس جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں کوئی ٹیکسٹ دے سکتے ہیں اس کتاب میں سے دے سکتے ہیں یا کسی اور کتاب میں سے دے سکتے ہیں پھر وہ ٹیکسٹ دے کر کے یعنی جو دو کریکلم کی بکس دی ہوئی ہیں اس میں سے یا کئی اور سا ٹیکسٹ دے کر کے نیچے کوئسٹنس دیں گے کہ ان کے جوابات دیں اور وہ پریکٹس جو ہے وہ ہم جو لیسنس پڑھا رہے ہیں کلاسز کے اندر وہ ہی ہوں گی تو یہ بیسکلی ایس ایلو ڈیفرنس ہے یہ بیسک ڈیفرنس ہے آگے جو دوسری کوئسٹنز ہیں ان کا بھی میں جواب دیتا ہوں یہاں پہ جو ڈیفرنس بتا رہا ہوں کہ بھئی اس ایس ایلو کے اندر ڈیفرنس کیا ہے وہ یہ ہے اور پھر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ بھی آل دی ایس ایلوز کنٹینٹس آف کریکلم ویل بی اپلوڈر شاٹلی اور وہ اب جو ہے وہ اس وقت ہو چکے ہیں اسی وجہ سے جو ہے وہ میں نے یہ ٹوٹوریل ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ جی اب یہ انہوں نے ساری چیزیں جو ہے اپلوڈ کھاتی ہوئی ہیں ٹھیک ہو گیا اب آ جاتے ہیں آپ کے تھرڈ کوئسٹن کے اوپر وہ اس کا تھرڈ کوئسٹن کے جوابی یہیں پہ ہی ہے کہ وات ڈس مین بائی ٹیکسٹ بک آر ریفرنس بک تو یہ جو ہے وہ بلفرز جو ہے وہ انگلیش کمپلزری کے لیے کہا گیا کہ بھئی یہ بکس جو ہے وہ آپ سٹڈی کریں اور بجائے کے پہلے ایک ہی بک ہوتی تھی خیبر پختنخواہ ٹیکسٹ بک ہم پڑھ رہے تھے فیڈل میں جو کہ اب انہوں نے دو بکس کر دی ہیں کہ بھئی یہ بک بھی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ بلوچستان ٹیکسٹ بک بولڈ کوئٹا اگر پڑھتے ہیں تو یہ بھی آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی یا کوئی اگر ٹیچر پڑھانا چاہتا ہے تو وہ اس کو فالو کر سکتا ہے مگر مگر جو بھی پڑھا رہا ہے کیونکہ یہ ریفرنس بکس ہیں یہ یہ نہیں ہے کہ اسی میں سے ہی پیپر ہوگا کہ بھئی یہ خیبر پختنخواہ کی بک میں سے ہوگا اور بلوچستان کی بک میں سے ہوگا یا کسی ایک میں سے ہوگا ایسے نہیں ہے ہم کسی بک کو بھی پڑھ لیں ایڈ دے اینڈ جو پروفیشنسی ہے جو ہم سیکھتے ہیں جو کہ کریکلم کے اندر دی گئی ہے یہ بھی میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں کہ کریکلم کیا ہے اور کریکلم کے اندر کیا دیا گیا مگر ہم نے کریکلم کو مدد نظر رکھتے ہوئے چیزیں پڑھانی پڑھیں گی اسٹوڈنٹس کو اور انگلیش کے اندر بلخصوص جو اسکل بیزڈ جو ہے وہ کوسٹن پیپر ہوگا یعنی کہ انگلیش میں سے جو بھی چیزیں سیکھی ہوئی ہیں انہوں نے وہ جو ہے وہ انسین جو ہے وہ ایکزیمز میں آئیں گی اور اسٹوڈنٹس نے اٹیمٹ کرنی ہوں گی کہیں کہیں بہت اچھی بات ہے یہ اور بہت اچھا جو ہے وہ یہ اور بات ہے کہ بھئی یہ ٹائم غلط تھا اب جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کریکلم کیا ہے وہ یہ کریکلم یہ ہے اور ہر جو ہے وہ سبجکٹ کے اندر انہوں نے کریکلم مختلف دیا ہو گیا ہے دیا ہوا ہے فیڈل بورڈ نے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ انگلیش لینگویج کے لیے یہ کریکلم انہوں نے دیا ہے اس کریکلم کے اندر جو چیزیں انہوں نے دیا ہیں ڈیفائن کیا ٹیبل اف کنٹنٹس کے بھی یہ یہ اسکلز یہ ہی آؤٹکمز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے سیکھنے ہر کلاف کے اندر یہ چیزیں جو ہے اسٹوڈنٹس کو آنی چاہیے اگر ہم کوئی کوئیسن دیتے ہیں تو وہ اس کو حل کر سکیں یہ بات ہے تو انہوں نے یہاں پہ یہ دیکھیں کمپیٹنسیز دی ہیں ان کو ڈیفائن کیا ہوا ہے سٹینڈرز جو ہے وہ بینچ مارکس سٹوڈنٹس لرننگ آؤٹکمز کون سے ہوں گے یہ ساری سٹوڈنٹس کو سکھائیں اور انہی میں سے پیپر ہوگا اب ایٹ دے اینڈ جو ہے وہ آجاتا ہوں کہ وات از ڈیفرنس بیٹوین آم دی اول کوسن پیپر اینڈ نیو کوسن پیپر اب یہ رہا جی جو ہے وہ نیا کوسن پیپر پیٹرن جو کہ پیڈر بورڈ نے دیا ہے اور یہاں پہ یہ رہا ہمارا پرانا انگلیش پیپر پیٹرن تو اب یہ ڈیفرنس دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ how to study for that اب یہاں بھی دیکھیں section 1 جو ہے جس طرح سے ہمارے mcq ہوتے تھے پہلے جو ہے وہ کچھ lesson میں سے ہوتے تھے اور کچھ mcq جو ہے وہ grammar کے ہوتے تھے جو ہے grammar کی exercises پیچھے دی گئی ہیں مگر اب ایسا نہیں ہے اب جو ہے وہ mcq جو ہے وہ unseen ہوں گے جو پیچھے exercises دی گئی ہیں نہ ان میں سے ہوں گے نہ lessons میں سے ہوں گے بھئی mcq کیا ہوں گے پھر mcq یہ ہوں گے کہ students نے جو پوری کتاب پڑھ کر کے یا curriculum کو مدد نظر رکھ کے جو پڑھی ہیں چیزیں اب انہوں نے جو چیزیں سیکھی ہیں اس بیس بھی ہوں گے جیسے کہ آپ یہ دیکھیں یہ question paper ہے اب یہ دیکھیں انہوں نے دیا ہوا ہے paper pattern اب یہاں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی book میں سے نہیں ہے reference book میں سے نہیں ہے بلکہ curriculum based ہے اب یہ جیسے synonym پوچھا ہے یہاں پہ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی جو ہے وہ lessons کے اندر کچھ words ایسی vocabulary ہے جو کہ ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں جیسے rut word ہے یہ پہلے سے used ہے first year کے جو ہے وہ کتاب کے اندر تو یہاں پہ انہوں نے یہ question پوچھا ہے کہ اس کی جو ہے وہ اس کا synonym بتائیں پھر دوسرا یہ جو ہے وہ ایک اور wild west wind جو ہے وہ the breath of autumns being which one of the following poetic devices used in the poetic line اب یہاں پہ جو ہے وہ wild west wind جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ کونسی جو ہے وہ جو ہے وہ use کی گئی ہے poetic device یہ ہم نے بتانی ہوگی تو یہ چیزیں بیسکلی جو ہے وہ یعنی poetic devices ہم نے بتانی ہوں ٹھیک ہے جو جو ہم poetry جو ہے وہ books کے اندر پڑھتے ہیں ان میں کون کون سی poetic devices use ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا ان کو ہم نے مدنی نظر رکھنا ہے اور which one of the following سنٹینس اگزمپلی فائد ایلیٹریشن یہاں پہ یہ چیزیں دی ہیں یہ کہہ رہے کہ کون سی ایلیٹریشن کا سنٹینس ہے جس میں ایلیٹریشن ہے تو ایلیٹریشن جو ہے وہ سکھانیوں کی پورٹی کے اندر بجائے اس کے کہ پہلے ہمیں ریفرنس کونٹیکس اور ایکسپینیشن پڑھاتے دیا وہ چیزیں نہیں ہیں انٹی کلائمیکس اب یہ دیکھیں لیسن بیس جو ہے وہ اگر نیچے میں دیکھوں تو بہت ہی کم ہے بلکہ جو ہے وہ جو کریکلم کے اندر جو ایفیشنسی بتائی گئی ہے وہ چیز یا اس چیز کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہو رہا ہے جبکہ اگر میں پچھلا جو ہے وہ کوئیسن پیپر دیکھوں تو یہ دیکھیں آہ دی ینگ سی گل ڈیرڈ نوٹ فلائے ویڈیز پیرنٹس یعنی کہ اگزیکلی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ رٹا رٹائی لائن جو ہے وہ دی گئی ہے اور پوچھا گیا ہے کہ بھئی اس کا صحیح جواب کونسا ہوگا جو کہ لیسن کے اندر بھی موجود ہے اور دوسرا کوئیسن بھی دیکھیں ایسی طرح سے ہے کہ بھئی آہ رائٹر ہے دو گریٹیس ریگارڈ فار مسٹر ویلڈن اب یہ کوئیسن بھی لیسن کے اندر میں سے دیا گیا ہے جول ہالنڈ لرنڈ آلوٹ آباوٹ آرمنگ بھائے اب یہ بھی کوئیسن پیپر کے اندر میں سے دیا ہے اب جو ہے ہمارے یہ دیکھیں تو سارے کوئیسن پیپر کے اندر میں سے دیا گیا ہے مگر یہاں پہ نئے کوئیسن پیپر کے اندر جو ہے وہ پروفیشن سی بیزڈ جو ہے وہ ایم سی کیوز ہیں جو کہ سٹوڈنز کو دیا گئے ہیں اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئیسن پیپر کے اندر فسیر کے کوئیسن پیپر کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے یہ کوئیسن دیے جاتے تھے کوئیسن نمبر ٹو جو ہے وہ دیا جاتا تھا کہ آنسو آل برقیسن پیپر کے اندر کوئیسن پیپر پیٹن کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں رید ایسے سکسس انکلوبین پیسن نمبر ٹو و اپندید اب یہ ایک پیسج دیا گیا اور اس میں سے آگیا کے بھی قسم نمبر ٹو جو ہے وہ کمپلزری ہے اور باقی جو ہے وہ questions جو ہے آپ attempt کریں اور ان کے جو ہے وہ یہ marks دی گئے ہیں total جو ہے وہ 28 ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور 8 plus 5 زربے 4 جو ہے 28 ہے یہ passage دیا گیا اور یہ passage جو ہے وہ کتاب میں سے بھی ہو سکتا ہے باہر سے بھی ہو سکتا ہے یہ text book میں سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں دو دو references books دی ہوئی ہیں اب اگر کوئی teacher ایک کتاب کو follow کرتا ہے اور یہ text جو ہے وہ کہیں اور سے آ جاتا ہے دوسری book سے تو یہ text جو ہے وہ اب جو ہے وہ کسی book سے بھی دے سکتے ہیں دونوں book میں سے کہیں سے بھی دے سکتے ہیں یا unknown بھی ہو سکتا ہے بیسے کے لیے اصل بات یہ ہے کہ reading comprehension skills سکھانی ہیں students کو ہم نے جب lessons پڑھا رہے ہیں تو وہ یعنی جو ہے وہ lessons پڑھیں اور reading کریں اور reading کو سمجھ کر کے یہ questions اس reading میں سے یہ جو passage دیا گیا اسی reading میں سے نکالے گئے اور یہ یعنی کوئی passage دیا جائے گا جو کہ اب جو ہے رٹا رٹائے جو ہے وہ جیسے یہ جوابات questions یاد کر کے آتے تھے ویسی بات نہیں ہے passage دیا جائے گا اور اس کے questions ہیں ایک طرح سے reading comprehension students کے لیے ہو گئی میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ایسا ہمارے لیے poetry کے اندر زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے پہلے بھی ہماری poetry جو ہے ایسے ہی جو ہے وہ کوئی ایک جو ہے وہ poetry دی جاتی تھی اور اس کے questions دیا جاتے تھے تو یہ تقریباً ویسے ہی ہے کہ بھئی انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ read the following poetic extract carefully and answer the questions append it to it اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو poetry میں سے جو questions دیا جاتے تھے question number 3 جو تھا read the following and answer the questions given at the end کہ یہ یہی تھا اور یہاں پہ بھی وہی ویسے ہی questions دیئے گئے ہیں اچھا دوسرا اگر ہم دیکھیں part b کو اس کا part b جو ہے وہ یہ ہے اور attempt any one of the following questions اور یہ plays کے questions دیئے گئے ہیں جبکہ ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ part b جو تھا یہ plays questions نہیں تھے بلکہ poetry کا ہی question ہوتا تھا اب poetry جو ہے نئے paper pattern میں دیکھیں ایک option دے دیا گیا ہے اور یہ second question جو b ہے یہ play میں سے question اور یہ questions وہ نہیں ہیں جو کہ play کے end پہ ہوتے ہیں بلکہ بالکلی conceptual نئے questions ہیں جو کہ play کے end پہ نہیں دیئے ہوئے اور یہاں پہ اگر دیکھیں ہم play کا question جو ہے یہاں پہ دیا ہوتا تھا اب یہ ختم کر دیا گیا number four جو ہے اور number four یہاں پہ دیکھیں write your resume for the post of manager advertised in the newspaper یہ question کر دیا گیا ہے اور پرانے جو ہے وہ question paper pattern میں جو ہے وہ یہ مختلف question تھا یعنی اس کو ختم کر دیا گیا یہ جو ہے ضم کر دیا گیا ہے اوپر جو ہے وہ poetry کے ساتھ ٹھیک ہے اور question number four resume جو کہ پہلے ایک optional چیز ہوتی تھی اب اس کو انہوں نے compulsory کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ resume جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اور eight marks کی اس کے اوپر بہت اچھا focus کیا گیا ہے اور آج کی ضرورت ہے یہ ٹھیک ہو گیا number question five اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ illustrate correct use of tenses and in any six of the following sentences by correct read writing them اور اگر یہاں پہ دیکھیں fifth question تو بھئی وہ ہوتا تھا کہ use any five of the following phrasal verbs and sentences وہ phrasal verbs اور پھر جو ہے وہ correct forms verbs جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں اب ان دونوں کو ختم کر کہ یہاں پہ دیکھیں تو انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ sentences دیئے ہوئے ہیں اور tenses کا استعمال کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی صحیح جو ہے form کون سا ہوگا verb کا use وہ use کرنا ہے کہیں نہیں کہیں یعنی جو ہے وہ جو اس کا part بھی تھا اس کو یہاں پہ focus کر کے دیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی اتنی زیادہ کوئی changes نہیں ہیں ہاں یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو changes ہیں وہ یہ ہے کہ phrasal verbs کو ختم کر دیا گیا ہے نئے جو ہے وہ paper pattern کے اندر پھر اس کا part بھی جو ہے وہ use the correct form of verbs given in the parentheses اب یہ forms of verbs پھر سے دیئے ہوئے انہوں نے اور یہ بھی correct use کرنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ tenses کی study جو ہے وہ students کو بہت اچھی کروانی پڑے گی first year کے اندر اوکے اب نیچے اگر ہم دیکھیں question number six جو ہے وہ write a letter to the editor of a newspaper to create awareness اب یہ تھا اور یہاں پہ question number six بھی letter تھا اس کا مطلب یہاں پہ بھی ایساچ کوئی بڑا ڈیفرنٹ نہیں ہے number seven may translate the following passage from english to urdu اور یہ translation passage دیا گیا ہے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو question number seven جو ہے وہ paragraph تھا جس کو ختم کر دیا گیا اور یعنی option ختم کر دیا گیا ہے یہ paragraph writing ختم کر دیا گیا ہے باقی translate the following passage into english یعنی پہلے یہ urdu میں دیا ہے اور english میں کرنا تھا اب جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ بھی یہاں پہ انگلیش میں دیا ہویا ہے اور اس کو urdu میں translate کرنا ہے اور اس میں اس کا جو ہے وہ question number seven کا بھی part جو ہے وہ یہ ہے کہ dialogue writing جو کہ جو ہے وہ کتاب کے اندر بھی ہے یعنی کہ کوئی unseen dialogue writing دی جائے گی وہ نہیں کہ جو کتاب کی اندر ہے تو ہم نے صرف اس کو یہ سکھانا ہوگا کہ dialogue writing جو ہے وہ کتاب کے اندر اس طرح سے دی ہوئی ہے اور آپ کو کوئی بھی topic آجاتا ہے تو اسی کے اپر اسی طرح سے آپ نے dialogue writing جو ہے وہ attempt کرنی ہے اور جبکہ آپ یہاں پہ دیکھیں جو question number eight تھا وہ dialogue writing وہ تھا مگر اس کے اندر ہمیں cv کا option تھا جو کہ cv اب full fledged اوپر جو ہے وہ ایک اور question دیا گیا اور یہاں سے کاٹ دیا گیا so this is all about the new question paper pattern of english first year تو یہ ہمارا جو old question paper تھا اس کو اب ختم کر دیا گیا ہے اور نئے جو ہے وہ question paper pattern کے اوپر اب teachers نے focus کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں نے difference بھی سمجھا دیا اب آجاتے ہیں final question کے اوپر اور وہ ہے کہ how to study how to correct this question paper new question paper of slo based بھئی یہ بات تو clear ہے کہ یہ slo based جو question paper ہے یہ skill oriented ہے خاص کر کے بالخصوص جب میں بات کرتا ہوں english اور urdu languages کی تو اب ہم نے students کو جو ہے وہ رٹا رٹا questions پہلے دے دیتے تھے کہتے تھے کہ آپ جائیں اور یہ جاکر کے master guide سے کہیں سے بھی پڑکیاں ہیں یہ والی بال ختم ہو گئی اب students نے grammar کو بہت اچھا سیخنا ہوگا چیزوں کو attempt کرنا سیخنا ہوگا skills language skills جو ہے اور تو ہو یا english ہو سکھانی ہوگی teachers نے اور اس basis پہ جو ہے وہ یہ question paper ہے اور اگر جو ہے وہ یہ students جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کی practice کرتے ہیں جو کہ references books دیے گئے ہیں ان کے اوپر اچھی practice remember the word i'm using practice یعنی کہ وہ اگر practice اچھی کر لیتے ہیں تو یہ آرام سے ان question papers کو solve کر لیں گے تو اس حوالے سے last comments میں کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت اچھی change ہے students کے لیے اگر وہ اچھے طریقے سے skill based جو اپنی study کرتے ہیں تو وہ اس paper کو بہت ہی اچھے طریقے سے کر پائیں گے آج کے لیے اتنا ہی السلام علیکم